اسلام علیکم دوستو میرا نام حسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فرمزا دوستو آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے تین بزنس کی جس کو آپ بینہ انویسمنٹ کے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال آ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ انویسمنٹ کے ساتھ تو ویڈیوز بنا دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ اوپر انویسمنٹ کریں آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں تو آپ کوئی طرح مرافع مل سکتا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسا کروبار بتائیں یا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس کو ہم بغیر انویسمنٹ کے سٹارٹ کر سکیں یا ہمیں اس کے اوپر بہت ہی جو کم انویسمنٹ ہے وہ لگانی پڑے اور ہمارا جو بزنس ہے وہ گروہ ہو جائے اور ہم منتلی بیسنس کے اوپر ایک اچھا منافع جو ہے وہ کما سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو تین ایسے بزنس آئیڈیاز بتانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اون لائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگوں کو انویسمنٹ بینے بھی نہیں کرنا پڑے گی اگر کوئی انویسمنٹ کرنی بھی پڑی تو وہ آپ کو بہت چھوٹی سی انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور اس انویسمنٹ کے ذریعے یا بینہ انویسمنٹ کے ذریعے یہ جو کاروبار ہیں ان کو آپ گروہ کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں دوستو کون سے تین ایسے کاروبار ہیں جن کو آپ بینہ انویسمنٹ کے کار دیکھا منافع کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کا لیجے گا بیل آئیکن کو پریس کا لیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی ٹی ویوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو نمبر وان کے اوپر جو چیز میں آپ کو رکومنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دراز دراز کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک آن لائن ای کامرس پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں کہ بینہ انویسمنٹ ہوں کہ یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں میں نے اپنے سیڈی کے لوکل جو منفیکچر ہے وہاں سے کچھ پروڈیکٹ اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ پروڈیکٹ جو اپنے دراز کے سور کے اوپر لگائی ہوئی ہیں جب مجھے کوئی آرڈر آتا ہے تو اس آرڈر کو وہاں سے میں پرچیز کرتا ہوں اور پرچیز کر کے رستے کے اندر ہی میرا دراز کا جو شاپ ہے وہ آتی ہے وہاں پہ جا کے میں سمیٹ کروا دیتا ہوں تین کرنا ہے کہ میں یہاں سے ایک بہت اچھا جو منافع ہے وہ کمارا ہوں تو دوستو آپ لوگوں کو بھی کرنا یہ ہے کہ سمبل سا اپنا ایک دراز کے اوپر سٹور جو ہے وہ کریئٹ کرنا ہے اور دراز کے اوپر جو سٹور آپ کریئٹ کریں گے اس کے اوپر آپ لوگ نے جو پروڈیکٹ لگانی ہے ان پروڈیکٹ کو خرید کی اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ اپنے کسی بھی سیڈی کے اندر کسی بھی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس سیڈی کے اندر چلے جائیں اس سیڈی کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو سرچ کریں ایسی چیزوں کو دیکھیں جو دراز کے اوپر بہت کم آویلبل ہیں یا ان کی پرائس بہت زیادہ ہے تو آپ ان چیزوں کو پرچیز کر کے ان چیزوں کو پرچیز نہیں بلکہ ان چیزوں کی پکچر لے کر اپنے دراز کے سٹور کے اوپر لگائیں اور جب آپ کے پاس آڈر آ جائے وہاں سے پرچیز کر کے دراز کے اوپر سبمٹ کر دیں اور یہاں سے آپ ایک اچھا خاصا منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں دوستو جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے مرکز اپلیکیشن کا اب مرکز اپلیکیشن کے اوپر میں آپ کو وہ والا کاملی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے وہاں سے چیز کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے کئی وارٹس ایپے شیئر کرنا ہے یہ تو آپ کو سب بھی بتاتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مرکز اپلیکیشن کے اوپر چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے پروڈیکٹ اٹھا کے اپنے دراز کے سٹور کے اوپر لگانا ہے اور آپ نے جو پروڈیکٹ اٹھانا ہی ہے وہ دراز کے سٹور کے اوپر لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن رشی کرنے نہیں ہے کہ جس پروڈیکٹ کو آپ اٹھا رہے ہیں پہلے آپ نے اس کے منفیکچر سے بات کرنے ہی ہے اس کا نور آپ کو وہاں پہ مل جائے گا اور آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جب دراز کا آرڈر آ جائے گا تو یہ جو پروڈیکٹ ہوگی اس کو آپ لوگ نے پیک کر کے جو پرنٹ ہم آپ کو سنڈ کریں گے وہ آپ لوگ نے دراز کے اوپر جو ہے دراز کی شاپ کے اوپر جس سیٹی کے اندر وہ رہتے ہوگے وہاں پہ آپ لوگ نے سب میٹ کروانا ہے اگر وہاں پہ لوگ آپ کو ایگری کریں گے جو منفیکچر ہیں وہ آپ لوگ اسے ایگری ہوں گے کہ بھائی ہم دراز کے اوپر آپ کی پروڈیکٹ پچھا دیا کریں گے وہ اوپر اٹھا گیا آپ نے اپنی دراز کی شاپ کے اوپر لگا دی نہیں ہے اور وہاں سے جو دراز کے اوپر آپ کو آرڈر ملیں گے آپ یقین کریں کہ یہاں پہ بھی آپ کی انویسمنٹ نہیں ہوگی یہاں پہ سارا کام مرکز کے جو منفیکچر ہیں ان کا ہوگا اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ پرافٹ مل جائے گا آپ لوگوں نے جس دراز کے اوپر سبمیٹ کروانے کے بعد ان کو پیمنٹ کرتے نہیں ہے باقی جو پیمنٹ آپ کی یہ ہے وہ آپ کے دراز سٹور کے اوپر بھی آ جائے گی جو تیسرا طریقہ کار ہے ویڈاوٹ انویسمنٹ کے بزنس کا وہ یہ ہے کہ مرکز ایب کے اوپر سے آپ لوگ نے پروڈکٹ اٹھا نہیں ہے اور وہ آپ لوگ اٹھا گے اپنے ویڈس ایپ کے اوپر سٹیٹس وغیرے کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو فیس بک کی مارکٹ پلیس ہے ایک بہت بڑی پریٹ فارم ہے آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ اپنے OLX سٹور کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا جو رسپونس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے کرے گا فار ایزمپل آپ تو دوستو آپ کو جب دراز کے اوپر یا فیس بک کی مارکٹ پلیس کے اوپر یا ورسپ کے اوپر جب کوئی اچھا رسپونس آپ کو ملے گا تو وہ وہاں سے آپ نے پروڈکٹس کو پرچیز کر کے وہاں پہ آپ سیل آٹ کر کے بھی ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تین بزنس آئیڈیاں آئیڈیز ہیں جن کو آپ بینہ انویسمنٹ کے سٹارٹ کر کے ایک اچھا منافع جو ہے یہاں سے کما سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو یہ تین طریقے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اب ان تینوں میں سے آپ کو کون ساتھ جو طریقہ کار ہے وہ پسند آیا مجھے کمنٹ بوکس کے اندر لازمی سے بتائیے گا اور یہ ویڈیو چلے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئے لازمی کیجئے گا اور چینل کو پر اینٹر چینل کو سبسکرائب بار دیجئے گا ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ